موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کی ہوسٹ نائمہ پرسٹار ٹیو چینل کے ساتھ میں لائے ہوں بہت ہی اہم ویڈیو یہ ویڈیو بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھوں سے کلزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ویل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو جلدہ جلد ملتا رہے دوستو میری آج کی ویڈیو کرونا اور کرونا کے وجہ سے سوشل میڈیا پر پھلائے گے خوف و حراس پر ممبی ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے لاگ باگ ڈیڑھ دو سال ہونے کو ہے اس وبا نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے یہ یوں کہہ لیجئے کہ اس وبا نے انسانی زندگی کا نظام درہم برہم کار کے راکھ دیا ہے دوستو یہ وبا چائنہ سے ابری اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا پوری دنیا میں اس وبا کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں بلکہ عربوں لوگوں نے اپنی جان کی بازی ہاری دوستو بہت سے ممالک نے اس وبا پر قابو پا لیا ہے اب تک مگر کچھ ممالک اب بھی مجود ہیں جیسے کہ پاکستان چائن انڈیا اور دوسرے ممالک دوستو اس وبا نے جہاں ممالک کی عامدنی یا یوں کہہ لیجئے معاشیت کو متاثر کیا وہیں اس وبا نے طلباغ کی پڑھائی کو بھی بہت متاثر کیا پاکستان اور انڈیا ایسے ممالک ہیں کہ جہاں جو ہی وبا کی شرعہ میں اضافہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے سکول کالجوں کو بند کیا جاتا ہے کیا جی والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور حکومت بھی بس سکول کالج بند کر دو جس کے وجہ سے تعلیم کا نظام ترہم برہم ہو چکا ہے اس وبا نے جہاں دوسرے لوگوں کو ذہنی مریض بنایا تو وہیں اس وبا کی وجہ سے حکومت نے طلباغ کو ذہنی مریض بنا دیا ہے میرے پاس بہت سارے میرے دوست بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نائمہ ہم اس وبا کی وجہ سے ذہنی مریض ہو گئے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ حکومت نکاب پیپر لینے ہیں لینے بھی ہیں کہ نہیں لینے ہیں ایک خوف و حراس میڈیا نے پھلا رکھا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ وبا برحق ہے یہ ہے اس کے وجہ سے امواد ہوتی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں اس وبا کی وجہ سے اتنی زیادہ امواد نہیں ہوئی ہوں گی یہ اتنی زیادہ خوف و حراس کی وجہ سے ہوئی گی جو کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پھلایا گیا ہے آپ میری بات سے سہمت نہیں ہوں گے تو اسی پر منبی مطلب خوف و حراس پر منبی ایک کہانی آپ کو سنانا چاہوں گی ایک مینڈک اور ایک سام تھا سام اپنی زہر کی طریف کر رہا تھا کہ میرا دزہ پانی نہیں مانگتا پاس بیٹھا مینڈک اس کا مذاقع رہا تھا کہ لوگ تیرے خوف سے مرتے ہیں زہر سے نہیں دونوں کا مقابلہ لگ گیا یہ تیپ آیا کہ کسی راہگیر کو سام چھپ کے کاتے گا اور مینڈک سامنی آئے گا دوسرے راہگیر کو مینڈک کاتے گا اور سام سامنی آئے گا اتنے میں ایک راہگیر گزرا اس مسافر کو سام نے چھپ کے کاتا جبکہ تانگوں سے مینڈک پھو دک کے نکلا راہگیر مینڈک دیکھ کے سخم خجا کے تسلی سے چل پڑا خیر ہے مینڈک ہی تھا کیا فرق پڑتا ہے دونوں اسے دور تک جاتا دیکھتے رہے وہ صحیح سلامت چلا گیا دوسرے راہگیر کو مینڈک نے چھپ کے کاتا اور سام پھن پھلا کے سامنے آ گیا مسافر دہشت سے مر گیا تو اس کہانی سے ثابت ہوا کہ جو زہر ہے یعنی کہ وبا اتنی خطرناک نہیں جتنا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پھلایا گیا خوف و حراس ہے دوستو دنیا میں ہر روز ہزارہ افراد مرتے ہیں جن کو دیگر امراض ہوتے ہیں یا کوئی بھی مرض نہیں ہوتا جبکہ کرونا کی شرائع اموات اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہے میں آپ لوگوں سے ارتجا کرتی ہوں کہ خدارہ سوشل میڈیا پر میوسی مت بھی لائیں مسلمان موت سے نہیں ڈرتا جب موت ایک اٹل حقیقت ہے جس نے نہ پیغمبروں کو چھوڑا نہ ولیوں کو بڑے بڑے بادشاہ گزرے لیکن موت سے نہیں بات سکے موت جب ہر حال میں آنی ہے پھر کرونا سے ڈر کیسا احتیاط لازم ہیں کریں لیکن خوف کو خود سے علاق کر دیں خوف اور میوسی سے انسان کو قوت مطافت ختم ہو جاتی ہے جو کسی بھی بیماری سے لڑنے کے لئے بہت ضروری ہے کرونا کے ہزاروں مریض سے احتیاط ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں موت اس کو آتی ہے جس کے زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں کرونا چھوٹ کا مرض ہے ایک دوسر سے لگتا ہے احتیاط ضرور بڑھتے ہیں لیکن اس خوف کو ذہن میں بٹھا کے موت سے پہلے اپنی زندگی کو موت سے بتر نہ کریں جینے کی امن خود میں پیدا کریں گے تو کوئی وارث آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں نے دیکھا ہے کہ جو ہی کرونا پاسٹری باتا ہے نا کسی کا تو ہمارے اپنے خون کے رشتے ہمیں پرے قادرت حقارت سے دیکھتے ہیں بہت ساری کہانیاں میں نے ایسی دیکھیں ان لوگوں کی موت ہو گئی میں نے ایسی بھی کہانیاں پڑی ہیں جہاں جیسے ہمارے والد ہیں وہ ایک کہانی پڑی اس میں انہوں نے بتایا کہ ہماری والدہ کو اور والد کو کرونا ہوا پاسٹری باتا گیا تو ہم سارے بہن بھائی ملک سے باہر تھے ہم فوراں اپنے امہ اببہ کے پاس آگئے انہیں حساس دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کچھ ہی دنوں میں امہ اببہ سہجاب ہو گئے دوستو جن کا پاسٹری باتا ہے انہیں ہماری ضرورت ہے انڈیا میں جب اس کی شرح بڑھی تھی تو لوگوں نے اپنوں کو چھوڑ دیا تھا گروں سے باہر نکال دیا تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنوں کو خونسلہ دیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انہیں لڑنے میں اس وبا سے مدد دیجئے دوستو اللہ وہی دے گا جس کی اللہ سے امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ آپ یہ منگو پر پورا کرتا ہے اچھی امید رکھو گے تو اچھا ہی ہوگا امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو سے سہمک ہوئے ہوں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ